اعوذ باللہ من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُ یہ سور نساہی کی آیت ہے قلبت آیا تھا کہ اس میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تک تذکرہ ہے شروع کی آیات میں یتیم کی کفالت کا تذکرہ تھا اس آیت کے اندر زمانی جاہلیت میں یتیم پر جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کے بارے میں یہ حکم فرما دیا گیا کہ جس کی کفالت میں یتیم بچی ہے بس اوقات وہ شکشہ اس یتیم بچی کے بالد ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لیتا تھا اور ظلمہ اس بچی پر یہ ہوتا تھا کہ اس کو ویراست میں باپ کی طرف سے جو مان ملا ہے تو نکاح کرنے والا شکشہ بیٹھے بٹھائے اپنے قبضے مت کر لیتا تھا اور اس یتیم بچی کا سر پرستہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس یتیم بچی کے مہر کا مطالبہ کرے تو یہ شکشہ نکاح کرنے کے بعد اس کو محر بھی نہیں دیتا تھا اسے نکاح سے منع کر دیا گیا یا اگر تم یتیم بچی کے بارے میں نائنصافی کرو اگر یہ خوف ہے تو پھر کسی اور عورت سے نکاح کرو اور نکاح چار عورتوں تک نکاح کرنے کی تمہیں اجازت لیکن اس میں بھی عدلہ مساوات برابری معاملات میں سب کے ساتھ برابر کا سلوک یہ اسلام کی طرف سے سب سے بڑی شرط ہے ورنہ اگر دو یا تین یا چار نکاح کرنے کے بعد ایک کے ساتھ سلوک اچھا ہے دوسری کے ساتھ اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو اس پر ترامت کے لئے سخت وائد ہے کہ آدھا دل اس کا نہیں ہوگا اور اس کی طرف جھکا ہوا ہے حصہ اس کی طرف جھکا ہوا ہوگا تو آگے کہا گیا کہ یتین بچی پر نائنصافی کا خورم ہو اس سے نکاح مت کر آزاد عورتوں سے نکاح کر ایک ایک دو دو تین تین چار جا لیکن اگر ایک سے زائد نکاح میں بھی نائنصافی کا خورم ہو پھر ایک سے ہی نکاح کرنا ضروری ہے اگر ایک آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق کی بھی آئیت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر باندی سے نکاح کر کیونکہ آزاد عورت تحق پورا ہوتا ہے اور باندی تحق آزاد عورت کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے تو اس کا حق ادا کرنا آسان رہے گا اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے حقوق تھی اتنی اریائیت شریعت کے اندر کی گئی ہے آج ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں ایسا خطرنات حادثہ پیش آئے یا تو شہر کی طرف سے اس کو ٹورچر کیا جا رہا ہے یا ساس یا سسرے کی طرف سے اس کو ٹورچر کیا جا رہا ہے باباپ نے بیس سال کی بچی حوالے کر دی اور کیا چاہیے اس کی علاقہ لیکن اس کو تو پھلانا پھلانا دودھ کی بار مزید رقم کا اس سے مطالبہ ہونا یہ دودھ مرنے کی بار یہ ماباپ نے اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا اس کے بعد اس عورت کی جگہ اپنے دھر کے اندر نہیں ہے وہ عورت اپنی ڈپریشن کا شکار ہو گئی کہ خود کسی کر لی یہ پورے سماج پر دنگ ہے یہ ایک سماج پر بڑا داد ہے عورتوں کے حقوق کی سب سے زیادے پاسدالی کرنے کا حکم اسلام دے رہا ہے مگر خود اہل اسلام یعنی مسلمان کے درمیان ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں تو ایک مستقل اس زندگی کو سمجھ رہی ضرورت ہے کہ نکاح ہونے کے بعد عورت کے حقوق کا خیال کیسے رکھا جائے والدین کے حقوق کا خیال کیسے رکھا جائے دونوں کے حقوق کا ایک ساتھ خیال رکھنا یہ شریعت میں سکھایا ہے یعنی کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ شہر اپنی دیلی سے کہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے اور وہ کون سا مرحلہ ہے جس میں بیٹا اپنے مباب کے ساتھ کہیں کہ تمہارا رویہ بہو کے ساتھ اچھا نہیں ہے یہ معاشرت ہم سب کو سکھنے کی ضرورت ہے اگر اسی طریقے سے سماج میں چہالت رہی تو آئے دن ایسے کئی حادثات ہو سکتے ہیں اور ایسی کتنی بچیا ایک منظر عام پر قصہ آیا انہا ہماری سماج میں بہت ساری بچیا اسی ہیں کہ جو بائیس تیئیس سال کے عمر کی ہیں نکاح ہو چکا ہے مگر دماغ کی دوائی خانی پڑ رہی اتنا ظلمہ ہو رہا اس لئے بہت پہلے شریعت نے بتایا ہے کہ عبادات کرنا آسان ہے لیکن اسلامی شریعت کے مطابق معاصر ہے یہ بہت مشکل ہے اور مشکل اس لئے ہے کہ اس معاصر کا علمہ ہم نے حاصل نہیں کیا خیر اللہ خیر فرمائے لیکن اس میں کہا گیا کہ اگر دو دو تین دن چار چار اور کچھ سے نکاح کرنے میں نائنصافی کا خوف ہے تو پھر تمہیں ایک سے زیادہ کی اجازت ہے اگر ایک سے بھی نائنصافی کا خوف ہے تو پھر باندی سے نکاح کرو اگر مرحلہ ایسا ہے آج تو باندی کا زمانہ ہے نہیں اگر کسی کے پاس نکاح کرنے کے لئے اچھوکے نکاح کرنے کے بعد خود اپنی بھی ذمہ داری ہیں اور گھر میں آنے والی بیوی کی بھی ذمہ داری ہیں اس بیوی کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا تھرچہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو ابھی وہ نکاح نہ کر بلکہ روزوں سے کام چلا اپنی شہرت پر کنٹرول کرنے کے لئے روزہ رکھیں جب اس کا پورا انتظام ہو جائے فورا نکاح کرنے اور حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں ذالکہ ادنا اللہ تعالو یہ تعلیم تمہیں اس لئے دی جاری ہے کہ تم ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ نا انصافی سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا تین چار باتیں زمانے جاہنیت میں تھی بہت ممکن ہے کہ آج بھی ہو سب سے پہلی بات زمانے جاہنیت میں عورتوں کو مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا یا اگر دیا جاتا تھا تو بہت ناہستوالی کے ساتھ دیا جاتا تھا وہ سمجھ کر کے اس کو دیا جاتا تھا یا یہ کہ عورت مہر عورت کا حق ہے وہ عورت کا سر پرس کا بچی کے مہر پر کنٹرول کر لیتا تھا یعنی لڑکی کا نکاح ہوا اور جو مہر اس لڑکی کو سامنے کے شہر کی طرف سے ملا ہے وہ لڑکی کا حق ہے سر پرستہ کا حق نہیں ہے رہا وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ایک آیت کے ادھر یہ ساری رسموں کو ختم کر دیا گیا یہ عورت کا حق ہے ایک کہ یہ کہ مہر دو دوسرے نمبر پر عورتوں کو دو تیسرے نمبر پر خسی خسی دو بہت سمجھ کر کے مد دو پھر آگے کہا گیا اے مہر دیا بھی جاتا تھا تو باپ میں زبر دستی معاف کرائے جاتا تھا آج بھی ہمارے آ تو تیسرے جبوں پر ہیں ایسا کہ انٹیکال کے بعد جنازے کے سامنے جنازہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہر معاف پر اب مہر معاف درنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا اس لیے اگر آپ نفکے کے علاوہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ دھر میں خرچہ دے رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے مگر مہر جو عورت کا حق ہے وہ عورت کو دینا ضروری ہے وہ اسی ملتبہ نکاح کے اندر بہت زیادہ مہر رکھا جاتا رکھ سکتا ہے اس کی اجازت ہے مہر فاطمی رکھو ڈیڑھ کے یہ چاندی یہ سنت کے مطابع ہے مگر آج اس کے قیمت بہت زیادہ تو پھر کس طور کو بتا دیا جائے کہ نکاح کے اندر مہر فاطمی رہے گی مگر پہلے دن ہم نقد اتنی مہر دیں گے باگر ہر مینہ تھوڑا تھوڑا مہر کا عصہ دیتے رہیں گے اور اس مہر کو پڑھاتے رہیں گے کہ گنجیہ اس نہیں دیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تاکت دے رکھی ہیں وہ تاکت دعوت اور غلیمے میں نظر آتی ہے مگر جب مہر کا معاملہ آتا ہے تو یہ تو بہت سے زیادہ ہے یہ مہر کس کا حق ہے یہ مہر عورت کا حق ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے حساب سے مہر متین کرے بس آتا چلد آٹو کی جانب سے مہر بتایا جاتا ہے تو لڑکے والے پر شاہد گزرتا ہے یہ تو کتنی پیسوں کا مطالبہ تر ہے بھئی اس کا حق ہے ماں باپ اتنی بڑی لنکی دے رہے ہیں وہ تم کو نظر میں آ رہا ہے اور مہر پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے اور بکری کا بچہ بھی نہیں ہے یہ بلکل نائنسابی ہے اور حقوق کے حدر تتاہی ہیں تو مہر عورت کا حق ہے پھر آگے کہا گیا کہ اگر عورت خوشی سے مہر کا کچھ حصہ یا پوری مہر معاف کر دے تو پھر اب جو مال تمہارے پاس بچا ہے خوشی خوشی اس کو کھاؤ لیکن زبردستی معاف نہیں کرانا اگر معاف خوشی خوشی کیا ہے وہ خوشی خوشی کیسے ہوگا اگر مہر پچاس ہزار روپے ہیں تو عورت کو ہاتھ میں دو اور بتاؤ یہ تمہارا حق ہے تم جو چاہے کر سکتے ہاتھ میں لینے کے بعد اگر تم کو اس میں سے کچھ حصہ واپس دیا جا رہا ہے تو سمجھو بچوں کو وہ خوشی خوشی دے رہی ہے اسے ہی آج کل بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا ویراست میں اور کیا کہا جاتا ہے بھئی سال میں بال بچوں کو لے کر ایک مرتبہ ہمارے گھر پر آ جانا دعوت تھا کر کے نکل جانا مگر باپ کے مال میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا اگر مطالبہ کیا تو ہمارے گھر کا انگن بھی نہیں دیکھنا یہ تو ظلم ہے باپ کے مال میں جتنا حق تمہارا ہے اس سے آدھا حق بہن کا بھی ہے اس کو دینا چاہیے وہ کہتا ہے کہ بہن مانتی نہیں اس نے ماف کر دیا ماف ایسے ہی نہیں ہوتا جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ لور اس کے ہاتھ میں دو اور ہاتھ میں پتننے کے بعد اگر وہ خوشی خوشی دے رہی ہے کہ نئی بھائی اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تمہاری حالت بہت کمزور ہے یہ میری طرف سے آدھا حصہ تم رکھو اگر وہ خوشی سے دے رہا ہے کوئی بھی نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دیتا ظاہر سی بات ہے بھائی کے گھر میں گوشت پت رہا ہے اور بہن کے گھر میں ڈائی روٹی بن رہی تھا یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ باپ کی طرف سے جو عراست میں حصہ ملا بھائی نے سارا کنٹور میں لے لیا اور بہن کو کچھ بھی نہیں دیا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں جس سے نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے نہ سمجھ بچے جن کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کا مال جو کفیل ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس ہوتا ہے وہ مال ان بچوں کے حوالے کب کرنا آگے فرمایا اگر وہ نہ سمجھ ہیں یعنی کوئی معاملہ زمین کا ہو یا کسی بھی چیز کے خریدنے کا کوئی معاملہ ہو اگر اس میں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ پچیس روپے کچیس سو روپے میں لے کر آ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پچیس میں ملے گی کہ سو میں ملے گی تو سمجھو ابھی ان میں سمجھ داری نہیں آئی ہے تو اگر تمہارے کفالت میں ایسے بچے ہیں تو ابھی ان کو ان کے مال حوالے مت کرو بلکہ اس میں سے کھانے پینے کا انتظام کپڑوں کا انتظام تم خود اس میں سے کرتے رہو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے اچھی بات کہتے رہو بچے اگر یہ کہیں تو ان سے یہ کہو یہ تمہارا ہی مال ہے جب تم سمجھ دار بن جاؤ گے تو پھر تمہیں ہی حوالے کر دیا جائے گا کب حوالے کرنا ہے یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اب نکاح کی عمر یا بلوغت کی عمر یہ ایک ہی عمر ہے بالک علامات سے بھی ہوا جاتا ہے اور سال سے بھی ہوا جاتا ہے لڑکے کے اندر احتلام کی علامت پیدا ہو گئی سمجھ لو کہ وہ بالک ہو گیا چاہے چودہ سال تھا لڑکی کے اندر ماہواری کے ایام شروع ہو گئے چاہے وہ گیارہ سال کی ہو مگر وہ بالک ہو گئی ہے اگر کوئی علامت نہیں ہے تو پھر قمری اعتبار سے یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پندرہ سال ہو جانا کافی ہے بہت سی مرتبہ ایک بچے حفیظ قرآن ہوتا ہے شمسی اعتبار سے یعنی انگریزی اعتبار سے وہ بالک نہیں ہوتا لیکن قمری اعتبار سے یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے بالک ہو جاتا ہے اس کے پیچھے تراوی کے نماز پڑھ سکتے ہیں فرض ہے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بالک ہو جائے یا نکاہ کی عمر کو پہنچ جائے حضرت نومان بن ساویت الکوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کم سے کم عمر بالک ہونی کی تو عمر پندرہ سال ہے لیکن اگر پندرہ سال کے بعد بھی اس میں کوئی شعور نظر نہیں آ رہا ہے تو پچیس سال کی عمر میں تو اس کو محل حوالے کر ہی دینا چاہیے کیوں پچیس سال میں انسان دادا بن جاتا ہے پچیس سال کی عمر میں انسان دادا آسانی سے بن سکتا ہے بارہ سال کی عمر میں اگر اس کا نکاہ ہوا بہت سارے عراقوں میں جہاں کھوراک اچھی ہیں وہاں بچے اور بچیاں ان کی فکنیں سچی ہوتی ہیں تو بہت جلدی بالک ہو جاتے ہیں اگر بارہ سال کی عمر میں بالک ہو گئے اور اسی وقت تو ان کا نکاہ ہوا تو عورت کے حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اعتدال نو مہینے کا ہے تو بارہ سال کے بعد نکاہ ہوا اور چھ مہینے کے بعد لڑکا ہوا اب لڑکا ہونے کے بعد اس کی عمر بھی بارہ سال ہوئی اور وہ بھی بالک ہو گیا اور اس کا بھی نکاہ ہوا اس کو لڑکا ہو گیا پچیس سال کے عمر میں پہلا سکھ سے دادا بن گیا تو پچیس سال کے عمر اگر کسی یتیم کے ہو جاتی ہے اور ابھی بھی شعور کا اس کے اندر احساس نہیں ہو رہا تو بھی اس کو مال حوالے کرنا چاہیے لیکن اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ جب تک اس میں بیداری شعور اور معاملت کے اندر نفع نقصان کی تمیز نہیں آتی موسیقی موسیقی